بیفور وی سٹارٹ کامپننٹ لیول ڈیزائن لیٹس گیو ای ریویو ٹو ویک نمبر نائن جس میں ہم نے ڈیزائن موڈل کو سٹڈی کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا دس ون واز ڈیزائن موڈل اور یہ تھا انالیسز موڈلنگ ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے ڈیٹا ڈیزائن کے بارے میں پڑھا کہ ڈیٹا ڈیزائن میں ہم وہی ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور اس کے لئے اکارڈنگ پھر ہم کچھ ای آر ڈی ڈائگرامز بناتے ہیں پھر ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کو پڑھا ہمارے سسٹم کے پورے لیاؤٹ کا اس کے لیاؤٹ کے بارے میں ہمارے سسٹم کا ایک نقشہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے انٹرفیس کے بارے میں پڑھا یعنی ایٹ وز آباؤٹ تا فرنٹ اینڈ ٹھیک ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ یہ بھی پڑھا کہ ہر ڈیزائن موڈل کے یہ چار ایلیمنٹس ہیں انیلیسز موڈلنگ کس کس ڈیزائن موڈل کو انپوٹ دے رہا ہے تو آج ہم کامپننٹ لیول ڈیزائن کو پڑھیں گے اور اس میں ہم آج سٹڈی کریں گے کہ یہ کامپننٹ لیول ڈیزائن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے پھر آرکیٹیکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر انٹرفیس ہو گیا ٹھیک ہے وہ فرنٹ اینڈ سارا ڈیزائن کرنا اور آج ہم پڑھیں گے کامپننٹ کو ٹھیک ہے تو اگر کامپننٹ دیکھیں تو انیلیسز موڈلنگ میں کامپننٹ کہاں پہ کس انیلیسز موڈلنگ کو وہ انپوٹ دے رہا ہے تو ایک دی افتی دیگرام ہوئے کلاس بیس دیگرام ہوئے اور سٹیٹ دیگرام ہوئے سٹیٹ ٹرانزیشن دیگرام ہوئے ٹھیک ہے تو کامپننٹ لیول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک کامپننٹ is a modular building block for computer software ایک کامپننٹ is a modular deployable replaceable part of a system that encapsulates in implementation and exposes a set of interfaces ٹھیک ہے تو کامپننٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک module ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارا جو یہ system جو ہے ٹھیک ہے ایک تو data design ہوا سارے اس کے لئے ERD ڈائگرامز بنے ٹھیک ہے اس کے related پر ہر ایک entity سے related اس کے attributes اور اس میں relationship ہو گیا ٹھیک ہے architecture کیا ہے آپ کے system کا نقشہ اور interface کیا ہے آپ کے جو system کا جو front end ہے ٹھیک ہے different interfaces جو ہیں وہ design interface ہم نے design کیا اور components ٹھیک ہے تو اب finally component جو ہے یعنی وہ جو design model جو ہم نے پڑھا تھا اس کو operational software میں اس کو convert کریں گے ٹھیک ہے تو یہ software جو ہوتا ہے یہ different سارے components اور modules component modules کو ایک ہی چیز consider کریں تو یہ software جو ہے یہ different سارے جب تک اس میں components نہ بنے ہو ٹھیک ہے components کی لئے programming نہ ہوئی ہو تو یہ ایک dummy ہی ہوتی ہے تو components ہی ہوتے ہیں ہر ایک software میں جو اس کو operational اس کو operational اور functional model میں اس کو convert کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک software جو ہے وہ different ڈیر سارے components سے مل کر ہمارے پاس ایک software بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے component کہ یہ ایک modular ہوتا ہے جس کو ہم deploy کرتے ہیں systems پر اور اس کو ہم replace بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جس کو ہم اسی component کو پھر ہم ایک program implementation میں اس کو convert کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی component سے ہمارے پاس interfaces جو ہے وہ سامنے سے نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو component level design occurs after data architecture and interface design have been established ٹھیک ہے تو وہی بات کے پہلے data collection پہلے data design ہوتا ہے پھر architecture بنتا ہے پھر interface design ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے component بنائی جاتے ہیں it defines data structure, algos, interface characteristics and communication mechanism allocated to each component ٹھیک ہے تو یہ data structure کو define کرتا ہے ٹھیک ہے اور algorithms ٹھیک ہے کہ کس sequence میں جو ہے یہ components execute ہوگے اور اس کی وجہ سے یہ interfaces کو بھی design کرتے ہیں define کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے components جو ہے یہ interface پر ہی پڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک component کے communication mechanism کے کس کس component کا کس کس component کے ساتھ تعلق ہے اور کس طرح سے جو ہیں ان میں communication mechanism established ہوگا The intent is to translate the design model into operational software وہی بار جو میں نے آپ کو کہی کہ design model کو operational software میں convert کرتے ہیں تو cohesive model components جو ہے وہ two types کے ہوتے ہیں ایک cohesive اور ایک coupling تو ہر ایک software میں کچھ ایسے بھی components ہوتے ہیں جو کہ single mindedness ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی task perform کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے coupling ٹھیک ہے تو coupling میں کیا ہوتا ہے کہ دو components کا ایک دوسرے کے ساتھ data share کرنا ایک دوسرے پر interdependency show کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ communication کرنا اس coupling ٹھیک ہے تو یعنی coupling cohesive کی مثال یعنی ایک بندہ خود اپنے کام کر رہا ہے اور coupling جو ہے ایک بندہ دوسرے دوسروں کے مدد لے کر ایک task کو perform کر رہا ہے اب components اسے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈی اف ڈی لیول ون ڈائیگرام میں میں نے کچھ components کے بارے میں ذکر کیا تھا ٹھیک ہے کہ ایک آن لائن ریزرویشن جو ہے ایک آن لائن ریزرویشن کے لیے میں نے ایک ڈائیگرام ڈراؤ کیا تھا کہ ایک customer ہے ٹھیک ہے جس میں پھر میں نے مختلف components یعنی modules کو show کیا تھے کہ retrieve and display seat reservation total cost calculation ticket generation seat allocation cancellation تو یہ ایک ایک جو تھا یہ module تھا تو یہ ایک ایک جو ہے یہ ایک component ہی اس کو consider کریں ٹھیک ہے تو ایک software جو ہے وہ different components سے مل کر بنتا ہے اب اگر آپ کو straight transition diagram یاد ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر let's suppose یہ reading card ایک module ہے تو ایک module جو ہے وہ کس 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 طرح سے اپنی states کو change کرتا ہے اور اپنے کام کو perform کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان سارے یہ سارے مل کر یعنی straight transition diagram ڈی ایف ٹی ڈائیگرام ایکٹیویٹی ڈائیگرام اور جو ہے تو refactoring یہ سارے جو ہے مل کر جو ہے components بناتے ہیں جیسے ms word کو لے لے تو ms word کے لیے کیا components ہو سکتے ہیں جیسے یہ ms word میں home insert page layout file reference mailing document area تو zoom control یہ سب کیا ہے یہ ms word کے components ہیں ٹھیک ہے تو ان سب سے مل کر جو ہے ایک software بنا ہے that is ms word ٹھیک ہے تو cohesive کی example جانی یہ جیسے title بارے ایک ہی کام کر رہا ہے document ms word لکھا ہوا ہے تو this is cohesive یہاں پہ zoom control یا تو zoom out کر رہا ہے zoom in کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک کام کر رہا ہے this is cohesive یہ کسی اور چیز سے link نہیں ہے ٹھیک ہے بس ایک ہی operation perform کر رہا ہے اب یہاں پہ home جو ہے that is coupling sorry file ہم نے جب file tab پہ click کیا تو side by side menu دکھائی دی ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم ایک menu میں کیا تھا کہ new document تو میں نے new پہ click کیا تو یہ file کے اندر تھا تو اس طرح سے file کے اندر ایک hierarchy بنی ہوگی ہے ایک tree hierarchy بنی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو this is coupling right تو جب ہم components design کرتے ہیں تو اس کی لئے ہم پھر components کو کچھ graphical notation سے show کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے structured programming جو کہ بتاتا ہے کہ کس sequence سے اگر ایک component میں sequence میں execute ہونا ہے تو کون کون سے steps follow کرنا ہے ٹھیک ہے اگر let's suppose conditions اس میں آتے ہیں let's suppose یہاں پر ایک condition ہے اگر true ہوا تو یہ execute ہوا false ہوا تو یہ execute ہوا ٹھیک ہے کچھ sequence selection diagram ٹھیک ہے کہ کس طرح سے اگر false ہوا تو یہ والا execute ہوگا اگر نہیں تو false اور true میں کس کو select کرنا ہے conditional diagram اور کچھ ایسے diagrams ہوتے ہیں جو repeatedly repeat ہوتے ہیں again and again ٹھیک ہے repetition تو اس کی لئے پھر اس کو ہم loops کہتے ہیں ٹھیک ہے tableau design notations اور decision tables ہم decision tables بھی بناتے ہیں جس میں ہم کچھ conditions رکھتے ہیں اور اس condition کے according اس سے کچھ action perform کرنے ہوتے ہیں let's suppose اگر weather جو ہے وہ cloudy ہے yes تو کیا activity perform ہوگی weather cloudy ہے take your umbrella ٹھیک ہے اگر let's suppose cloudy نہیں ہے cold ہے yes تو کیا کروگے take your coat ٹھیک ہے and implementing methods it is related to procedure but sodocode but unlike sodocode it is written in a plain language without any terms that could suggest the use of any programming language اب اگر نام سے زائر ہے تو program designing language آپ لوگ consider کروں گے یہاں پہ programming کی بات ہو رہی ہیں ہاں لیکن لگ بگ programming کی بات ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جو decision sorry جو structured programming ہوئی ہوتی ہیں جو tabular notations بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے according کچھ plain language میں کچھ programming کی جادی ہے ٹھیک ہے یعنی یعنی یہ programming ہوتا تو نہیں ہے لیکن ایک plain language میں ہر program start کرنے سے پہل ایک plain language میں وہ لوگ programs لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن let's suppose if condition x then process a else process b and if ٹھیک ہے تو اس طرح plain language میں جو ہے programming لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ design کے interface میں آتا ہے پہلے communication ہم نے پڑا پھر اس کے بعد جو تھا planning تھا پھر اس کے بعد جو تھا modeling تھا یعنی designing تو یہاں تک جو ہے یہ سب کچھ ہم designing کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے یہ کوئی programming نہیں ہوتی یہ designing کے phase میں آتا ہے یہ plain language میں کچھ programs لکھے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے construction یعنی coding والا جو phase ہوتا ہے وہ start ہو جاتا ہے اس کے بعد جوز نہیں پھر اس کے بعد جوز نہیں انتظرم پھر اس کے بعد جوز نہیں موسیقی